لاہور ڈیویلمنٹ آتھارٹی کے ڈیریکٹر جنرل احمد عزیز طرح نے کہا ہے کہ ون ونڈو سیل ایل ڈی اے کا چہرہ ہے اس کی کارکردگی مزید بہتر کی جائے اور شہریوں کے کام فاسٹ ٹیک پر انجاب دیا جائیں افسران اور ملازمین شہریوں کے خدمت کریں لوگوں کو تنگ کرنے والوں کی اب یہاں کوئی بنجائش نہیں درخواستوں پر غیر ضروری اترازات نہ لگائے جائیں شہریوں کو اترازات کے بارے میں ایک ہی بار اگاہ کر دیا جائے اور بار بار چکر نہ لگوائے جائیں تمام ڈیریکٹر ایٹ ہر ہفتے نپٹائی جانے والی درخواستوں کے بارے میں کارکردگی ریپورٹ پیش کریں ڈیریکٹر جنرل انڈی اے نے گزشتہ روز وان ونڈو سیل کا معینہ کیا اس موقع پر اڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ہاؤزنگ قدیر احمد باجبہ اور متلکہ ڈیریکٹرز بھی موجود تھے ڈیریکٹر جنرل مختلف کاؤنٹرز پر گئے اور وہاں آنے والے شہریوں سے ان کے مسائل معلوم کر کے ان کے فوری حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے ڈی جی نے شہریوں کو بتایا کہ وزیعظم کے ویجن کے تحت تعمیراتی سرگردیوں کی حوصلہ افضائی کے لیے مختلف قاموں کا طریقہ آسان بنا دیا گیا ہے اور رہائشی امارتوں کے نقشے تیس دن میں منظور کیے جا رہے ہیں انہوں نے متلکہ افضلان کو ہدایت کی کہ شہریوں کی درخواستوں پر کم سے کم وقت میں عمل درامت کر کے تمام ممکن اقدامات کیے جائیں انہوں نے کہا کہ بزاعتی طور پر ون وینڈو سیل کی کارکردگی کی بقائدگی سے نگرانی کریں گے تاکہ پلوٹوں کی ٹرانسفر کے لیے نو سی کے جراء نقشوں کی منظوری اور دیگر امور کے لیے آنے والوں کے لیے کہ جائز اور قانونی کاموں کی انجام دہی بروقت یقینی بنائی جا سکے ڈائریکٹر جنرل نے ون وینڈو سیل پر کرونا ایس او پیس کی پابندی کرنے کی بھی ہدایت کی